تو دوستوں ایک دو تین چار پانچ چھے اور لککہ کا میل کا ہے وہ اسی میں ہے نا سات تو گائیس یہ سات کبوتر ہیں ہمارے خود کے جو کی بھائی سیل ہو چکے ہیں ہلو دوستوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ کیا راب صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو گائیس جیسے کی لاس ویڈیو میں آپ نے بھائی دیکھا ہی تھا ہمارے پاس ایک باکس آیا تھا اور اس کے اندر بھائی بہت ہی اچھی چیز آئی تھی جو کی گائیس میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو پہلی بولا تھا کہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی اس ویڈیو میں گائیس میں آپ کو بہتی بہترین کبوتر بتاؤں گا ویسے تو شاید آپ نے thumbnail میں دیکھ ہی لیا ہوں گے لیکن گائیس آج کی یہ ویڈیو میں آپ کو بھائی مزہ ہی آیا جائے گا بہتی بہترین چیز آئی ہے ہمارے پاس اور اس کی پوری کہانی بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے گائیس کیا کرتے ہیں آپ اپنے بھائی ساری کبوتروں کو کھول دیتے ہیں تو سیل والے کبوتر جو تھے گائیس سیل ہونا تھے وہ تو سارے سیل ہو چکے ہیں میں نے آپ کو بتا ہی دیا اور جو آئے ہیں ان کی کہانی میں ابھی بتاؤں گا سب سے پہلے گائیس کیا کرتے ہیں آپ اپنے ساری کبوتروں کو بھائی کھول دیتے ہیں آہ 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 اور لککہ کے لیے اب یہ میل بیس رہے گا اپنی لککہ سے لگنے کو آج جیسے یہ چلا جائے گا نا بھائی پھر اس میل کی اپنے اپنی لککہ سے جوڑ لگا دیں گے تو بھائی چلیے اب اپنے سادھی کبوتروں کو یار کرتے ہیں باہر یہ دیکھو بھائی یہ بچے ہیں ان کو کھولنا باقی ہے ابھی آجا تو بھائی یہ دیکھنا اس کو کل اپنے رات میں اس کا ٹریٹمنٹ کرا تھا ابھی دیکھنا ہے صحیح ہے نہیں ہے باقی میں پانی کے اس کو بھی دے دیتا ہوں بھائی کو لے جاؤ اور باقی یہ آ چکے ہیں بچے چلو تم بھی چلو اور باقی اس میں دیکھنے بھائی کچھ ہے نہیں ہے اس میں دیکھتے ہیں بھائی اس میں تو یہ اللہ فینٹ ہے اور سینٹین ایٹ ہیں چلو چلو اچھا تم بھی ہو آجا آجا تو بھائی آپ دیکھیں لیے ہوگے کہ بھائی کیا چیز آئی ہے ابھی میں آپ کو اچھے سے دیکھاؤں گا اور شوق بھی کرواؤں گا باقی لاس ویڈیو میں مجھ میں نے آپ کو یہ بچے کا شوق کروائے ہی تھا اور مکھی بچہ وہ بیٹھا ہے اس کا بھی شوق کروائے تھا اور ریڈ شیرازی بچہ کارا ہے بھائی باہر آ گیا کیا اور بلیک شیرازی بچہ بھی نہیں ہے یہ بھائی ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھو گائی کتنا کونے میں پیچھے چھپکے بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ بیٹھے ہوا ہے دیکھ گا ہے بھائی صاحب ان کو نکالو یار دیکھنا دونوں شیرازی بچے گائیس آپ نیچے آنے لگیں ہن کودنے لگیں دو سالے بہار آگا ہے باقی ریڈ شیرازی کا بچہ بھارے بلیک شیرازی کا بھارے یہ ابھی اپنی اپنے اور وہ تو بھائی دانا بھی کھان لگا پھر بھی چپ چپ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کافی سہی ہے اور باقی یہ دیکھ سکتے ہو مکھی کا بچہ آج کے لیے دیکھ جائے گا لاس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانی پایا تھا یہ دیکھو گائیس ماش بھائی چھوٹا سا باقی باقی تو کچھ بھی نہیں ہے تم نے دے دیا کا انڈہ دے دیا تو بتا دو نہیں دیا بیٹھے ایک ہفتے سے بھائی میں نے انڈہ دے دیا لیکن ابھی تک بھائی انڈا نہیں دے پائیں جلدی سے انڈا دے دو کافی ویٹ ہے ہمیں دیکھنا ہے کتنے بڑی سائز کی مادہ کتنے بڑے بچے نکالتی باقی تو کچھ نہیں کر رہا ہے چلو باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سارے ہی کبوتر بھائی بہار ہیں اور بھائی دیکھو کچھ تو بالٹی میں پانی پینا چاہ رہا ہے ابھی میں کیا کر دوں سب سے پہلے تیارہ ان کو بھائی دانا پانی کرتا ہوں اس کے باقی کہانی پھر میں بھی آپ کو بتاتاا ہوں دوسفہ ایک چیز تو marble کھیا میں جانا ہوں گی میں بھی آپ کو بتنا نہیں پایا تھا ابھی بتاتا ہوں لیکھئے کپ پتہ آپ نے ادھر انڈے دکھائی تھے سفی جوڑ کے لگکا کا انڈا تھا وہ کان آیا بھائی نے بھائی سے بات کی تو دوست بھائی کر تو بھائی نے کہا تھا بھائی تو میں انڈے چاہیے ہوں تو لے جانا تو اس نے کہا تھا بھائی مجھے انڈے چاہیے میری جوڑ کے نیچے انڈوں میں نسنی من رہی تو آپ کے دے دو تو اس لیے بھائی نے اور میں نے مل کے وہ انڈے ان بھائی کو دے دیئے باقی دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی اندر گھوم رہی ہے ابھی تو اور یہ والے میل یہ والے میل تو جا چکے ہیں جو گوٹک رہے ہیں یہ فی میل بھی جا چکی ہیں مطلب تھوڑی دیر کے بعد چلی جائیں گی باقی بھائی بلکل پانی پلا رہا ہے سبی کبوتروں کو لیا ہوا ہی پانی پھر میں دانا کر دوں کل ہی میں یہ لے کر آیا ہوں مٹی کا جو ہے پانی پینے کے لیے کبوتروں کا بس یہ نہا ہے نہیں بس اسی لیے میں نہیں پسند یہ باقی یہ مل آیا تھا گائیس کہ بھائی گرمیوں میں اس کے اندر تھنڈا پانی رہے گا بہترین کبوتر بھائی مست رہے گا مزہ آئے گا لیکن یہ کیا ہے اس حالے نہاتے ہیں اس لیے مجھے بیکہ لگتی ہے چیز کہ بھائی یہ نہانے کے لیے نہیں ہے تمہیں پانی پینے کے لیے دور رہو اندوں پر ہو بھائی تم ابھی اس کا پانی میں پھیکتا ہوں یہ بس یہ نائے کبوتر ہوتے ہیں نا ان کو پانی پینے میں آسانی ہوتی باقی یہ جو وٹر درنگر ہے اس میں سے ہر کوئی کبوتر نہیں پی پاتا جن کی عادت ہوتی ہے گائیس وہ ہی پی پاتا ہے پانی پھیککے پھائی اس کو ہٹا دو میں اب تک ان کو کبوتروں کو بھائی دانا کرتا ہوں تو بھائی دیکھ سکتے ہو tradition نیو ڈیو پیضی شاک کروں گا how long ago پانی میں حدر ہوتے ق αποشترام程 آپ کو اپنے میں نے جو منگوائے تھے ٹیل مارک فین ٹیل پیجن ان کا بھائی میں آپ کو شوق کرواؤں گا بس یہ دانہ کھا لیں پھر میں آپ کو ملتا ہوں ان کے دانہ کھانے کے بعد پیچھے تو نیچے کبوتر دانہ کھا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی یہ جو ہم لککہ کے لیے میل لائے ہیں لککہ تو مستی میں کیا ہے اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو یہ بھی بھائی بلکل ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے جیسے کہ بھائی ان کو پتا ہو کہ آج میری ان سے جوڑ لگنے والی ہے تو میل یار فل ہیٹ پر ہے فل گھٹک رہا ہے وہ فل مستی میں ہے ماشاء اللہ سے بھائی بڑا ہی پیارا میل ملائے آپ کو لککہ کے حساب کا ہے پورا بلکل جہاں جہاں وہ جا رہی ہے بھائی وہ جا رہا ہے چلو باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ گیا یہ دیکھو بھائی آپ لوگ بڑا ہی دوردست میل ملا ہے ہماری لککہ کے لئے تو ان کی بھی بھائی بڑی پیاری جوڑ بیٹھے گی آج کل میں ان کو میں بھائی جوڑ پر بھی ڈال لوں گا دیکھو لککہ نیچے آئی اب یہ بھی نیچے آئیں گے آجاو بیٹا باقی گئی اب میں کیا کرتا ہوں اب میں آپ کو یہاں ریکیک کر کے یہ دیکھو وہ میل بھی آگا ہے اب گائی میں آپ کو کرواتا ہوں بھائی جو کل میں نے تین نئے فینٹیل ٹیل مارک پیجن مانگوائے تھے ان کا شوق دو تو کھانا کھا رہا ہے اس کا کروا دو بھائی سب سے پہلے یہ ماں دی کا لیا اس کو دوستو سب سے پہلے گائیز میں آپ کو شوق کرواتا ہوں ایک براؤن ٹیل مارک فیمیل فینٹیل پیجن کا جو کی گائیز ہمیں ایک بھائی نے مطلب تین کبوتروں کا بولا تھا کہ بھائی یہ آپ مطلب کئی سے سیل کروا دینا تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی وہ سیل ہو گئے تھے اور بھائی وہ گروپ پہ بھی ڈالے ہوئے تھے لیکن یہ جو فیمیل تھی یہ میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی سب سے پہلے آپ کو پہلے میں یوٹیوب پہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو بھائی سب سے پہلے تو اس کا شوق کروانا کہ گائیز دیکھ سکتے ہو فل وائٹ اس کے پر ہیں دونوں سائٹ سے اور بیچ میں اس کے چھوٹا سا پوائنٹ ہے براؤن کلر کا یہ دیکھ سکتے ہو باقی پر بنے کیونکہ کافی اڑتے ہیں ان کے فینٹل اور ٹیل مارک دیکھ سکتے ہو یہ بھائی براؤن کلر میں ٹیل مارک ہے بڑی ہی زبردست فیمیل لگتی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھو گائیز باقی گائیز یہ ہنڈیٹ پرسنٹ پیور ٹیل مارک میں نہیں آتے آپ بولو گے سکیوں تو میں اس کا ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی ماشاءاللہ سے یہ رہی بھائی براؤن ٹیل مارک فیمیل بھائیز فل سائز ہے نا اور بھائی یہ سیلز کے لیے بھی ایوی لیبل ہے جس کسی کو بھی چاہیے میں یہ براؤن ٹیل مارک فیمیل دے دوں گا باقی اس کو نیچے رکھ کے بتانا یہ دیکھو گائیز ٹیل وغیرہ دیکھ سکتے ہو کالیٹی وغیرہ ابھی میں اس کو دوپ میں رکھ کے بھی بھائی اچھے سے میں اس کا سینیمیٹک شوٹ بناوں گا پھر آپ دیکھنا گائیز اس کی کالیٹی کانٹا وغیرہ دیکھنا آپ لوگ باقی آپ دیکھ سکتے ہو کائیز بڑی پیاری فیمیل لائے ہے ایک ماشاءاللہ سے اور ابھی گائیز میں اس کے ساتھ جو دو پٹھے لائے ہوں ان کا بھی شوک کرواتا ہوں اور یہ سب ایک ہی گھر کے بلیڈ لائن کے ہیں تو میں بھی آپ کو بھی بتاتا ہوں تو سب سے پہلے گائیز بھائی میل پکڑ لو بھائیز یہ جو دو پٹھے ہیں نا ان میں سے ایک جو بلیک ٹیل مارک ہے وہ میل ہے اور وہ جو براؤن والا ہے نا سیم اس کی طرح ہی ہو جائے گا وہ میرے حساب سے تو بھائی وہ فیمیل ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو میل پٹھے کا بھائی شوک کرواتا ہوں جو کی بھائی لے کر آیا ہے دیکھا نا بھائی یہ دیکھو گائیز ماشاء اللہ سے بھائی یہ رہا ہے ایک بلیک ٹیل مارک میں یہ دیکھو اس کے پیٹ پہ دبا ہے جیسے اس کے تھا وہ تو سب کے یہ جتنے بھی پوری بلیڈ لائن ہے سب کے پیٹ پہ دبا ہے یہ دیکھ سکتے ہو مکو آنک میں بلکل نیو اڈلٹ پٹھا ہے سیمی اڈلٹ بولو گے آپ بلکل اڈلٹ نہیں بولو گے یہ دیکھو بھائی ماشاء اللہ سے یہ دیکھو اس کی ٹیل دکھانا بھائی اس کی ٹیل ہے بلیک ٹیل مارک یہ دیکھنا بھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو گائیز ماشاء اللہ سے جیسے اس کو سامنے رکھنا اس پہ میں ابھی آپ کو اس کو رکھ کے بھی دکھاتا ہوں پھر آپ دیکھنا یہ دیکھ سکتے ہو گائیز تو یہ رہا بھائی بلیک ٹیل مارک میں پتھا بڑا ہی زبردست ہے بڑی اچھی ٹیل آئیے اس کی دیکھ سی سکتے ہو آپ لوگ فیدرنگ وغیرہ بھی کافی صحیح ہے تھوڑا شو دیکھا دو یہ دیکھو گائز ماشاءاللہ سے تو اب میں آپ کو اس کی فیمل دکھاتا ہوں جو کی جوڑ میں یہ تو سنگل فیمل ہیں بڑی براؤن ٹیل مارک جس کو بھی چاہیے ہوگی بھائی دے دیں گے اور لاس ویڈیو میں اس کی حالت کافی خرابتی کر رات کو بھی میں نے اس کو ٹیپ دی تھی ابھی مجھے تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے تھوڑا سا ہی بہتر ہے پورا سا ہی نہیں ہوا اور وہ دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھو بھائی لکڑی کھا رہا ہو کیا رو آپ دیکھو نہیں سنگا وہ باقی کہاں ہے بھائی بھائی اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں بھائی ایک براؤن ٹیل مارک فیمل پتھی یہ دیکھو جو کی بلیک سے بھائی جوڑ لگی ہے دکھانا بھائی ایک سات کے نکلے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ دیکھ سکتے ہوگا ماشاءاللہ سے آپ لوگ بڑی زبردست ہے بھائی یہ فیمل بھی یہ بھی بھائی براؤن ٹیل مارک میں ہیں وہ بلیک ٹیل مارک میں ہیں تو اس سے کیا ہوگا جب بھائی ان کا پیل لگے گا تو مکس ہو کے بچے نکلیں گے بلیک ٹیل مارک براؤن ٹیل مارک تو بھائی اس کو بھی چھوڑ دو یہ دیکھو گائیس پربنوں کے بعد اتنا چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہو گائیس یہ رہا ہم پٹھوں کا پیار اور بھائی میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا یہ تھوڑے بہت اور بڑھیں گے لگ بگ وہ فیمل ہے نا اتتی پھر ان کا سائز رک جائے گا آپ بولو کہ بھائی یہ سا کیوں کیونکہ گائیس ٹیل مارک کی میں دو تین چیزیں بتاتا ہوں فیدرنگ بہت زیادہ نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی فیدرنگ ہے نا تو وہ چھوٹی ہوتی ہے آپ کئی کئی ٹیل مارک اٹھا کر دیکھ لینا زیادہ تر ٹھیک ہے وہ جو ٹیل مارک ہوتے ہیں ان کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا وہ جو ہے نا بہت بڑے سائز کی فیمی اتنا بڑا نہیں ہوتا سائز چھوٹے ہی دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی یہ جس کے بھی پاس جائیں گے نا بیسے تو یہ سیل ہو چکے ہیں بھائی اس کو مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ یار ٹیل مارک بھی ایک اپنے لیویل پہ بہت ہٹکے چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بھائی بہت پیاری چیز ہوتی ہے اور پیور آپ کو پتہ یہ گائی کتنا مہنگا پیار آتا ہے لیکن بھائی اس کا سین یہ تھا کہ میل وائٹ تھا ان کا جو باپ تھا اور فیمیل جو تھی وہ ٹیل مارک کروس میں ٹیل مارک تھی تو اس کی ویسے گائیز وہ ہرمیشہ بچے ٹیل مارک ہی نکالتی ہے باقی اپنا جو یہ پیار ہے نا اس میں آپ کو فیدرنگ زیادہ ملے گی فیمیل کی طرح اور ٹیل کافی گھنی اور کافی بڑی ملے گی دیکھ سکتے ہو آپ لو باقی ٹیل مارک میں ایسا سین نہیں رہے گا میں نے آپ کو بتائی دیا کیوں یہ دیکھ سکتے ہو یلو فیمیل یہ تو بھائی چھوٹی سائز کی ہے یہ میڈیم سائز کے فرن ٹیل میں آتنے اور باقی تو سب ہی کچھ بڑیا چلا ہے ابھی ہمارا کیا ہوگا یہ جو تلسی ہے نا دیکھا ہے آپ نے میں نے دھوپ میں بھی دکھایا تھا جو ریڈ ہوئے آتا ہے اور یہ تلسی جو پرکاش بھائی سے پین چار دن پہلے لائے تھے تو اب جیسے ہی ان کی فیمیل سائل ہوگی نا یہ والی تو ہم فوراں اس کو اور اس کو آج نہیں دو ایک دن میں بھائی ان کو بھی جوڑ پر اپن ڈال دیں گے باقی سب کچھ بڑیا چلا ہے اپنے لوف میں ماشاء اللہ سے دانہ کھانے والے بھائی دانہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ کے بھائی خوشی ہوئی یہ جو ہے نا سیلور یہ کل سے بہتر لگ رہا ہے باقی تو آپ دیکھی سکتے ہو ریڈ بچے کو بھائی نے رکھ دیا تھا اوپر بلیک اور نکال کے بھائی اوپر رکھ دو بھائی صحیح ہو جائے گا نہیں تو وہ نیچے ہی رہے گا اور باقی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی بھائی جتے بھی کبوتر سیل ہوئے ہیں وہ الگ الگ لوگوں کو ہوئے ہیں کوئی ایک ہی بندے نے نہیں لیے تو بھائی فرنٹیل بھی چلے گا ہے جو کل آئے تھے اور میں نے دیکھا ہے سات کبوتر ٹوٹل تو آٹھ نو کبوتر تھے جو کی بھائی سیل ہوگا ہے اب وہ جس کے منگوائے تھے اپنے بھائی وہ بھی اچھا سیل ہوگا ہے اور اپنے پاس سیل کو کچھ بھی نہیں بچا ایک کبوتر بھی آر اپنے پاس سیل والا نہیں بچا وہ بڑی فرنٹیل فیمیل چھوڑ کر ایک بھی کبوتر نہیں بچا گا تو جیسے یہ چلے جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو کل جب بھی ویڈیو مناؤں گا آپ دیکھنا ہوئی لوفٹ کتہ خالی ہو جائے گا اور ہم اور بھائی آپ کو پتہ یہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہتنے ابھی جائیں گے نہیں ایک دو دن لائیں گے ازازہ تین دن ہم لوگ پھر کچھ نہ کچھ منگوائے لیں گے جو میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائی دوں گا باقی ابھی اس کی جوڑ لگانا باقی ہے جو دیکھو بھائی ہماری لککہ سے تو باقی وہ تلسی کی جوڑ لگانا باقی ہے اس کی جو تلسی فیمیل ہے اس سے تو بس یہی کچھ بتانا تھا تو دوستوں یہ تو تھی گائی دچ کے ہماری ویڈیو جس پہ کی گائی میں نے آپ کو اپنے خود کے ساتھ کبوتر بتائے جو کی بھائی سیل ہونے والے تھے وہ بھائی سیل ہو چکے ہیں فائنلی اور بڑا ٹائم لگایا کچھ کبوتروں میں تو لیکن بھائی ایک ایک کر کے دیرے دیرے کر کے ساری کبوتر بھائی جو ہٹانے والے تھے اپنے بھائی لوفٹ سے تو وہ اپنے ہٹا دیئے مطلب سیل کر دیئے ہیں تو اب اپنے پاس صرف کچھ ہی پیار بچیں گے اس کے بعد پھر ہم اور بھائی ڈیسائٹ کریں گے کہ بھائی آپ کون سا پیار رکھنا چاہیے آپ کون سا نہیں اسی کے ساتھ جو تین فینٹیل ابھی ٹیل ماک آئے تھے تو جو دو پٹھے تھے وہ ہمارے دوست تھے تو بھائی وہ انہوں نے لے لیے تھے تو ابھی ایک فیمیل اور بچے گی جس کسی کو چاہیے ہوگی میں وہ فیمیل بھی ان کو دے دوں گا تو یہ تو تھی کہا ہے آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بھائی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر بھائی ویڈیو پسند آئی ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور بھائی چینل پہ نہ ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں آل ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ